السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایہ کنابدو و ایہ کنستائین وی آئی پی فوریکس سگنل سے حسن عوان مخاطب ہوں ناظرین آج انیس اکٹوبر تھرس ڈے جمعہ رات ہے اور اس ویڈیو میں ہم فوریکس گولڈ ایکس ایو یو ایس ڈی اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کریں گے کہ آج انیس اکٹوبر جمعہ رات کے دن گولڈ اپ جا سکتا ہے یا کہ ڈاؤن آئے گا میں کوئی فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ ویڈیو جسٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے ناظرین گولڈ کا مین ٹرینڈ سٹرونگ اپ ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں شروع میں ہی میں نے آپ کو یہ چیز بتا دیا ہے کہ گولڈ کا مین ٹرینڈ اپ ہے سٹرونگ اپ اور کرنٹ موو جو ہے وہ ڈاؤن ہے ابھی جو کرنٹ موو ہے نا یہ ڈاؤن ہے اور ایکسٹریم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہے مین چیز ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے ٹرینڈ ہمارا سٹرونگ اپ ہے اور فوریکس میں کہتے ہیں ٹرینڈ ایز آور فرینڈ ٹل اینڈ ٹھیک ہے تو ٹرینڈ کے اگینس نہیں چلنا اور بس یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹرینڈ اینڈ کہاں پہ ہوگا اچھا یہ چیز میں نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کی ہے اس میں ہمارا انیلائزر کہہ رہا ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اب ویری ہائی پروبیلیٹی یہ اس کا مطلب ہے کہ کافی ہائی پروبیلیٹی ہے to go long long mean by will be given with the upward break of 1957.02 اگر upside پہ 1957.02 اگر break ہوتا ہے تو long mean market buy کی طرف چلے جائے گی اور ٹرینڈ بھی ہمارا بائک ہے اسی لئے میں نے پہلے آپ کو ٹرینڈ بتایا ہے اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ after the market found spot at 1937.52 only the downward break of 1937.52 would cancel the bullish scenario and take us short اگر market 1937.52 کو break کرتی ہے اس سپورٹ کو تو ہمارا بولش سینیریو cancel ہو جائے گا اور and take us short تو market ہمیں سیل کی طرف لے جائے گی یہاں پہ انٹری دیکھ لیں کہ 1957.02 یہاں پہ آپ نے بائک انٹری لینی ہے 1937.52 کا آپ کا stop loss ہوگا 1937 کا ہی رکھ دیں trail mean 1950.28 trail mean ہوتا ہے کہ track پک ڈنڈی کہ جب مارکیٹ 1950.28 کو اگر break کرے تو its mean کہ یہ track پہ چڑ گئی ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اب مارکیٹ 1957 پہ جائے گی لیکن انٹری آپ نے 1957.08 پہ لینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا چانس ہوتا ہے کہ مارکیٹ یہاں پہ جائے گی اور اس کے بعد target ہمارا target one ہے 1976 1976 2001 اور 2041 ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں چارٹ بھی ون ڈے کے ٹائم فریم پہ کل جو 18 اکٹوبر ونز ڈے بودھ کو جو کینڈل کلوز ہوئی اس کے اپ سائٹ پہ ایک وک ہے جو کہ یہ جیز شو کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ سیلنگ بائنگ پریشر کم ہو رہا ہے دیکھیں مارکیٹ اوپر گئی ہے اور وہاں پہ پھر اوپر وک بنی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی کمپلیٹ ہمارا جو یہ بلش سینریو ہے وہ کینسل تاب ہوگا جب مارکیٹ انیس سو یہ اس نے بتایا انیس سو سینتیس پوائنٹ فائیو انیس سو سینتیس کو اگر بریک کیا تو مارکیٹ کا یہ جو ہمارا بلش سینریو ہے یہ ہمارا کینسل ہو جائے گا اسی ویڈیو میں میں آگے چل کے آپ کو آج ہائی ایمپیکٹ نیوز ہیں انیمپلوئیمنٹ کا ڈیٹا یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ اور فیڈ کے چیئرمن مسٹر پول کی سپیچ بھی ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آگے ایج فور کے ٹائم فریم پر مارکیٹ کلیرلی رینج باونڈ آئیے دیکھیں ایج فور کی کی کینڈلز ایک خاص رینج میں روکیو میں ایج ون کے ٹائم فریم پہ مارکیٹ ایک خاص رینج میں ہے دیکھیں ایج فور اور ایج ون میں مارکیٹ رینج باونڈ ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے فیڈ کے چیئرمن مسٹر پول کی سپیچ جو بڑے ٹریڈرز ہیں ان کی نظریں فیڈ چیئرمن پول کی سپیچ پہ کم کرتے ہیں تو پھر گولڈ اور اوپر چلا جائے گا اچھا یہ ہائی امپیک نیوز ہیں جس کے بارے میں بات کر رہا تھا پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے پانچ بجے انیمپلوئیمنٹ ڈیٹا ہے اور اس کے بعد نو بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق فیڈ چیئرمن مسٹر پال کی سپیچ ہے یہ دیکھیں نو پی ام اور فائی تھرٹی پی ام یہ یو ایس ڈی دونوں ریڈ نیوز ہے ہائی امپیک ساڑھے پانچ بجے جو نیوز ہے اس کی پریڈکشن ارلی پریڈکشن یہ ہے کہ انیمپلوئیمنٹ امریکہ میں بڑھے گا اور اس سے یو ایس ڈی ویک ہوگا جس سے گولڈ اوپر جا سکتا ہے اور یہ جو سپیچ ہے اس کے بارے میں کوئی ارلی پریڈکشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو ڈیٹا ہوتا ہی نہیں ہے یہ سپیچ ہے اب وہ سپیچ میں کیا کہتے ہیں یہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے تو جو چیز بھی ہوگی انشاءاللہ میں اپنے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا آپ کو نیوز کی جو پریڈکشن ہے ارلی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق جب نیوز آئے گی تو میں اپنے ویڈس اپ گروپ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کومنٹ کر دیا کریں حوصلہ اوضائی ہوتی ہے جزاکاللہ اللہ حافظ